اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی فٹنس چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کہ انڈیورنگ کونٹیسٹ میں کون سے سبلیمیٹس کا استعمال کرتا ہوں سو لیٹس ٹارٹ اوپن کرتے ہیں میں اپنے سٹیٹس کو اوپن کرتا ہوں ہی بسم پرائنپ رو میں اپنے سکوپ کریں ہم میں اسے ک Var는데 ہیٹھنٹ کو مزور کرتا ہوں اسے کس شیئر ٹارٹ لو شیئر ٹھیکوپ کرتا ہوں خودته اب کو ک lugares semanas اپنے رو میں لوگ کے پاسсп pursuit ہے کل سکوپ کرتا ہوں جو ہائیڈرلائزد ہے وہ پریمیم سورس آف پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ون سکوپ میں مجھے ملتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائنگ آف پروٹین اور ٹو پائنٹ فائنگ آف بی سی اے میں کسی برینڈ کو پرموٹ نہیں کر رہا بٹھ آم یوزنگ دس پروڈکٹ جس ایک بیس پروڈکٹ آم یوزنگ کیون لیبرونی نیوٹریشن کی ہے انٹھائٹک ہے اور انگل چیز ہے یہ ہے میرے پاس پری وارکاوٹ ٹوٹل وارکا ٹھیک ہے جب میں کلوز ہوتا ہوں اپنے کونٹیس کے وین ایم سکس تو سیون بیگس آؤٹ سو میں پری وارکاوٹ کے استعمال کرتا ہوں میں زیادہ ان چیزوں کا ایڈکٹیڈ نیوٹ جس فار یوزنگ مائی انہینس مائی پرفورمس انہینس کرنے کے لیے میں پرفورمس کو یہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کریٹین ٹھیک ہے یہ بھی کیون نیوٹریشن کے اور اس کی میں ون سرونگ کا استعمال کرتا ہوں بیفور مائی وارکاوٹ یا ٹری ٹو فور آرز پہلے میں اس کا استعمال کرتا ہوں فائیو گرام آف کریٹین میں ڈیلی استعمال کرتا ہوں اور یہ ہے میرے پاس لیور ففٹی ٹو ڈی ایس ٹھیک ہے اس کی میں سکس ٹو ایٹ ٹیبلٹس کا استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے فور ٹیبلٹس آفٹر مائی بریک فاس اور فور ٹیبلٹس آفٹر مائی دینر یہ ہے میرے پاس فش آئل اس کی میں فور ٹیبلٹس ڈیلی استعمال کرتا ہوں ٹو ٹیبلٹس بریک فاس ٹو ٹیبلٹس آفٹر وارکاوٹ فش آئل آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے فار برین فنکشن اور ٹو اچیو فیڈ لاس گول یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے ایک آپ کے جوائنٹس بھی فش آئل کو کبھی بھی اگنور نہ کریں چاہے آپ بلک کر رہے ہیں چاہے آپ کٹ کر رہے ہیں فش آئل کا لازمی استعمال کریں اور پھر ایک اور پری وارکاوٹ آگیا ہے سی فور ٹھیک ہے اس کا بھی استعمال کرتا ہوں لیکن یہ میں پہلے استعمال کرتا ہوں ٹویل ویکس آؤٹ یہ بگینرز کے لیے ٹھیک ہے اور ایک اور میرے پاس ہے بہت ہی اڈوانس لیول کا پری وارکاوٹ یہ ہے یہ میں جب ٹھری ٹو ویکس آؤٹ ہوتا ہوں جب میں بالکل زیرو کارب سے ہوتا ہوں میں اس کے استعمال کرتا ہوں ٹو انہینس لی انرجی یہ ہے میرے پاس نیسین ٹھیک ہے اس کی میں ٹو سے ٹھری ٹیبلٹس کا استعمال کرتا ہوں وین آئین فور ویکس آؤٹ یہ میری بلڈ کی وسکولیٹی کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے نیسین ہماری باڈی بہت کم مقدار میں بناتی ہے اور یہ میں ہزار ایم جی لیتا ہوں تاکہ میری ایک تو بلڈ فلو بھی اچھا ہو اور ساتھ میری وسکولیٹی بھی رہے سارے سال میں اس کا استعمال کرتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہے میلٹونین ٹھیک ہے بیفور سلیپ آئی یوز کیونکہ دیورنگ ڈائٹنگ آپ کو سلیپ نہیں آتی سو میں ٹو پائنٹ فائف گرام سے لے کے ٹو پائنٹ فائف ایم جی سے لے کے فائف ایم جی تک اس کا استعمال کرتا ہوں یہ میری سلیپنگ کو انہینس کرتا ہے میلٹونین نیچلی آپ کے گروت ہارمون کو انکریز کرتا ہے اور جب آپ کا گروت ہارمون انکریز ہوگا تو آپ کی جو ہے رکوری بھی اچھی ہوگی اور مسل میں کوالٹی ہے وہ بہت اچھی آپ کی بلڈ ہوگی ٹھیک ہے گروت ہارمون کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ ینگ رکھتا ہے انٹی ایجنگ ہے اور ساتھ آپ کی مسل کوالٹی کو بھی اچھا کرتا ہے جب آپ کی سلیپ اچھی ہوگی تو آپ کا ایٹومیٹیکلی مسل اچھا بیلڈ ہوگا یہ ایمیون ہے ٹھیک ہے چھینسو ایم جی ہے یہ بھی استعمال کرتا ہوں دو سے تین ٹیبلٹس میں اس کی ڈیلی استعمال کرتا ہوں یہ ہے ملٹی وائٹمین زروگزی بیسکس فرما سوٹی کا ٹھیک ہے اس کی تھری ٹو فور ٹیبلٹس میں ڈیلی استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو کیمس شاپ سے مل جائے گا ایزیلی اولیو لیول ہوتا ہے اور بس یہ ہی تھا جو میں چیزیں ابھی استعمال کر رہا ہوں سبلیمیٹس کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس بیسک سٹاف ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کریٹین اور آپ کے پاس اچھا وے ہونا لازمی ہے وے ہائیڈرلائز ٹھیک ہے تو یہ ڈبا تقریباً اگر آپ ایک سرونگ لیں تو آپ کی سیمیٹی فائیو ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن میرا بیس دن چلتا ہے کیونکہ مجھے پروٹین کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو جو نیو کمرز ہیں تو آپ اس کی ون سکوپ استعمال کر سکتے ہیں آفٹر وارک ہوگی ٹھیک ہے سو یہ تھا میرا سارا سبلیمیٹس کا سٹیک سو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکیو سٹے ٹیون اللہ حافظ